پنجاب اسمبلی کا اجلاس دو گھنٹے سے زائد تاخیر کا شکار نامزد وزیراعلم مریم نواز ایمان میں موجود لیگی آرکین نے مریم نواز کے استقبال کیا شیر شیر کے نعرے سپیکر سبتین خان نو منتخب آرکین سے حلف لیں گے مریم نواز کے زیر صدارت نون لیگی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تمام آرکین کا مریم نواز کے قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس دو گھنٹے سے زائد تاخیر کا شکار ہو چکا ہے نامزد وزیراعلم مریم نواز ایمان میں موجود ہیں جبکہ لیگی آرکین نے مریم نواز کا استقبال کیا ہے شیر شیر کے نعرے لگائے سپیکر سبتین خان نو منتخب آرکین سے حلف لیں گے مریم نواز کے زیر صدارت نون لیگی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تمام آرکین کا مریم نواز کے قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس اور دو گھنٹے سے زائد تاخیر کا شکار ہو چکا ہے نامزد وزیراعلم مریم نواز ایمان میں موجود ہیں اور لیگی آرکین نے مریم نواز کے استقبال کیا شیر شیر کے نعرے بھی لگائے گئے مریم نواز اس وقت ایمان میں موجود ہیں اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر کے بعد شروع ہوگا پنجاب اسمبلی کا اجلاس دو گھنٹے سے زائد تاخیر کا شکار ہو چکا ہے اور نامصد وزیر علم مریم نواز ایوان میں موجود ہیں اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ حسن رزا اور اس کے ساتھ ساتھ زین العابدین موجود ہیں حسن بتائیے گا کہ ایک تو اجلاس لیٹ کیوں ہوا ہے دس بجے کا ٹائم تھا بارہ سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے ابھی تک شروع نہیں ہو سکا اور اندر کا کیا محول ہے اس وقت دیکھیں نئی پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج صبح دس بجے جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا اور لگ بگ دو گھنٹے سولہ منٹ جو ہے وہ اجلاس تاخیر کا شکار ہے اس کی دو ریزر سامنے آئی ہیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ پہلے مسلم لیگ نون کا پالیمانی کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا وہ بھی کچھ تقریباً تیس منٹ تاخیر سے شروع ہوا جس میں جو ہے وہ تمام امرانے جو مسلم لیگ نون اور اتحادی افراد تھے مسلم لیگ کاف کے افراد بھی اس میں شامل تھے انہوں نے مسلم لیگ نون کی نامزد وزیرعالہ پنجاب مریم نواشی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور ان کے ساتھ چلنے پر اتفاق کیا اور اس کے بعد جب اجلاس ختم ہوا تو دوسرا یہ پہلو سامنے آیا کہ سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان جو ہے وہ کچھ تاخیر سے یہاں پر پہنچے اور اب تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ قبل یہاں پر پہنچے ہیں کہنا تھا کہ پہلے آج وہ صرف نو منتقیب عراقین سبائی اسمبلی کے حلف لیں گے اور اس کے بعد جو ہے سبائی جو مخصوص نشستوں اور اقلیتی نشستوں کے حوالے سے معاملہ ہے وہ کیونکہ ابھی الیکشن کمیشن اور پاکستان میں ہے محتمی طور پر فیصلہ سامنے آئے گا پھر اس پر جو ہے وزیرعالہ جائے گا پھر ان کے عربرداری ہوگی اور کل کا ان کا یہ کہنا تھا کہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا اس وقت ایوان کے اندر جو مریم نواز شریف صاحبہ ہے نامزد نامزد وزیرعالہ پنجابی ہے مسلم نگنون اور اتحادیوں کی طرف سے وہ ایوان میں موجود ہیں وہاں پر مسلم نگنون کے ایک بڑی تعداد موجود ہے اتحادی موجود ہے لیکن اس کی دوسری طرف جو سنی اتحاد کونسل جو پی ٹی آئی کے افراد جس میں